السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد ردو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے احساب پر جی عزیز دوستو اس وقت جو آپ ناظر دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے خوبصورت ترین سیاتی مقام پر جاتے ہوئے راستے میں آنے والا جو رش کا ایریا تھا یعنی کہ باراکو کا ایریا وہاں پر بننے والے فلائی آور کی ہیں اور یہ ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں انہوں نے ہمیں یہ ویڈیوز بیجی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہی خوبصورت ترین منظر ہے اور سب سے پڑھ کر کہ اب رش نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے اور اگر آپ سردیوں میں آتے ہیں گرمیوں میں آتے ہیں رش کی پوزیشن میں آتے ہیں کسی وقت بھی آتے ہیں تو آپ کو یہاں پر لمبی لینوں میں کھڑے ہو کر اپنا وقت جو آپ کا برباد ہوتا تھا اسے آپ بچ سکتے ہیں اور یہ انتہائی خوبصورت اس کو بنایا گیا ہے خوبصورتی اس کی بہت زبردست ہے اور سب سے بڑھ کر کہ اب یہاں پر آپ کو کسی قسم کی ٹرافک کی وہ جو فلو میں رکاوٹ آتی تھی وہ نہیں ملے گی بلکہ آپ سموتلی جب آپ اسلامباد سے نکلیں گے یا رولپنڈی سے نکلیں گے تو آپ کانٹینیولی ٹل مری یعنی کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی بریک نہیں لکانی پڑے گی چہے جائے گا کوئی بہت ہی کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کو رج کا سامنا کرنا پڑے لیکن ادروائز اب کوئی اب اس میں رکاوٹ نہیں رہی ہے آپ زفرہ بات جا رہے ہیں آپ کشمی جا رہے ہیں کسی بھی سیاتی مقام پر جا رہے ہیں یا ویسے اپنے کسی کام سے جا رہے ہیں اور آپ نے یہاں سے گزرنا ہو تو آپ کو اب یہ کسی قسم کی پریشانی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کا ٹائم جن سے وہ یہاں پر برباد ہوگا ادروائز پہلے تو اس فلائی آور کو جب سے یہ بن رہا ہے تو جتنا عرصہ بنتے ہوئے لگا ہے تو اس میں بھی لوگوں کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے میں خود دو سے تین دفعہ جب مری کیا ہوں تو ایک دفعہ ڈیڑ گھنٹہ اور ایک دفعہ ڈھائی گھنٹے مجھے یہاں پر ٹرافک بلاکج کا سامنا کرنا پڑا اور ایک دفعہ لکی لی میں صبح صبح جلدی چلا گیا تھا تو یہاں سے بیس میٹ کا مجھے ٹائم لگا تھا نکلتے ہوئے لیکن اب یہ جنسا فاصلہ ہے اب منٹوں میں تیع ہوتا ہے اور ٹوٹر میں خیال ہے کہ پانچ سے سات منٹ میں یہ پورا ایریا اب بہ آسانی یہاں سے گزر سکتے ہیں اس کو کور کر سکتے ہیں اس کو آپ یہاں سے گزر سکتے ہیں اس کے حوالے سے یہ فیدہ ہوا ہے کہ اب جو مری جانے والے لوگ تھے مظافرہ با جانے والے لوگ ہیں اس کے علاوہ کشمیر نتیہ گلی جتنے بھی لوگ ہیں یہاں سے گزرتے ہیں تو انہیں اب یہ اس خوبصورت فلائی آور سے اوپر سے گزرنا پڑے گا اور اس فلائی آور سے اوپر گزرتے ہوئے آپ بہ آسانی یہ جو پورا جو ٹنیور ہے جو براکو کا وہ یہاں سے آپ بہ آسانی گزر سکتے ہیں اور جو مقامی آبادی ہے جس کے راش کی وجہ تھی سپیشلی جو اسیمبلی ٹیم کی طرف راستہ جاتا تھا تو وہاں پر جو ٹرنک پوائنٹ تھا اس کے اوپر کافی زیادہ راش من جایا کرتا تھا جس کے وجہ سے گاڑیاں کی پھر لمبی کتار لگ جاتی تھی اور ٹرافک بہالی بلا شبہ ایک مشکل کام تھا یہاں پر ہاں اب اس میں ایک چیز ضرور ہے کہ اب آپ براکو کے فلائی آور سے گزر جاتے ہیں تو اس میں اگر آپ نے کوئی چیز وہاں سے پرچیز کرنی تھی تو وہ اب نہیں کر پائیں گے کیونکہ جتنا بزار یا جتنی سیٹنگ تھی وہ اس نیچے سے گزر جاتی ہے اس کے لیے آپ جب اترتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں سے واپس یو ٹان لینے کے لیے کافی دور سے آنا پڑے گا یا پھر آپ آگے کسی بزار کا انتخاب کرتے ہیں یا اس سے پہلے اپنے طور پر پوری طرح تیاری کر کے آئیں کہ کیونکہ اب یہاں سے آپ کوئی چیز نہیں پچیز کر پائیں گے اور آپ یہ اس روالے سے بھی ایک چیز کے لیے تو اس مقامی عبادی کے لیے یہ نیگیٹیو امپیکٹ ضرور ہے کہ آپ لوگ جو بار و بار جانے والے ہیں وہ اوپر سے گزر جائیں گے اور جو ان کے جو اپنے ریسٹورنٹس وغیرہ کا یا باقی دیگر چیزوں کا کرباری حوالے سے ان کو تھوڑا بہتا یہ لاز کا سامنا کرنا ضرور پڑے گا کیونکہ اب وہ کلائنٹ ان کا یہاں پر رکنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ چھکو چھک اور چل پہ یہ والا سین ہوگا برکہ یہ تعدادرین اپ ڈیٹ تھی جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس سے پہلے بھی میری اس پر ویڈیو ہے لیکن وہ رات کے وقت کی ویڈیو تھی یہ دن کے وقت فلائی اوور کی ہماری ویڈیو میں نے کہی آپ کو بتا دوں تاکہ اگر جب بھی آپ اس علاقے کا ٹور پلان کریں تو اس لیے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ آپ روڈ بالکل کلیر ہے کسی قسم کا یہاں پر ایشو باقی نہیں رہا تو آج کی ویڈیو میری اتنی تھی مجھے اجازہ دیجئے گا پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد جیتے رہیں خوش رہیں بعد رہے اپنی دعاوں میں جیاد رکھے گا کمٹس کرنا لائک کرنا شیئر کرنا بالکل بھی نہ بولیں اور جنہوں نے ابھی تک مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اب رائے مربانی مارا چینل سبسکرائب کا اجازہ دیں گے اللہ حافظ